اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی بھی ویڈیو ہے یا آپ کو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو اگر آپ کو اس ویڈیو کے ویڈیو کا پرابلم ہارا ہے لائک آپ کے پاس ویڈیو تو پراپر آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا لیکن آپ اس میں جو آواز ہے وہ آپ پراپر طریقے سے سننی پا رہے تو اس ویڈیو کو انکریز کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی زیادہ سافٹرز ویلیبل ہوتے ہیں لیکن جو سافٹرز آپ کو یوز کرنے میں سب سے اسان ہوئے گا ہم اس کو یوز کریں گے ا Kenya کوئی بھی سافٹر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی سافٹر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جب بس سائٹ ہے وہ ہمارے پاس فائل ہپو ہوتی ہے سافٹر ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سب سے بیس سائٹ آپ کے پاس فائل ہپو یہاں پر جاکے آپ کوئی بھی سافٹرز کر سکتے ہیں اور جس سوفٹیور کو آج ہم یوز کرنے جا رہے ہیں جس سے ہم اپنا ویڈیو کا والیم انکریز کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس سوفٹیور کا نیم ہے ہینڈ بریک ہینڈ بریک آپ گوگل پہ جا کے ٹائپ کریں ہینڈ بریک یا فائل ہپو میں جا کے آپ وہاں سرچ بار میں لکھیں ہینڈ بریک تو نیچے پہلے جس سوفٹیور اپن ہوئے گا آپ اس کو ڈانلوڈ کر لیجئے گا یہ ہمارے پاس ایک سیٹ اپ ہے سوفٹیور کو اپنے ڈانلوڈ کیا ڈانلوڈ کرنے کے بعد اس کو سیٹ اپ آپ کے سامنے شہر ہے میں اس سوفٹیور کو انسٹال کرتا ہوں اس پہ سیمپل آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اس کے بعد اس میسیج کو آپ نے یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد یہاں سے آپ نیکسٹ کریں نیکسٹ کرنے کے بعد اگین ای اگری دن انسٹال یہ بتا رہا ہے کتنی سپیس ریکوائرڈ ہے جبکہ اویلیبل کتنی ہے آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوفٹیور انسٹال کرتے ہوئے جیسے یہاں پر ہمارے پاس پات ڈیفائن ہے سی میں پروگرام فائل میں ہینڈ بریک کے نام سے اگر آپ اس کو کسی اور ڈرائیو میں سیف کرنا چاہ رہے ہو تو آپ سی کی جگہ پہ آپ ڈی لکھ کے اور آگے ڈبل کولن لکھو گے ایسے آپ کوئی بھی فائل کا نام لکھنا چاہ رہے ہو کوئی فولڈر اپنا بنایا ہو تو آپ اس سائن کے ساتھ فولڈر کو ریپیزنٹ کرو گے آگے فولڈر کا نیم لکھو گے جیسے ہمارے پاس یہاں پر پروگرام فائل کا نیم شو ہے پروگرام فائل کے اندر ہمارے پاس جو فولڈر ہے وہ ہینڈ بریک کے نام سے ہے میں ہاں سے اس کو انسٹال کرتا ہوں بعض سوفٹیور انسٹالشن میں کافی ٹائم لیتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس کچھ کے بھی میں یہ سوفٹیور ہے میں فینش کیا اور فینش کرنے کے بعد یہ اس کا میرے پاس شارٹکوٹ شروع ہو رہا ہے میں اس کو اپن کروں گا اپن ہوتے بھی ذرا ٹائم لے گا یہ سوفٹ آنٹ لوگ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ ایسے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے سورس کے بٹن پر سورس کے بٹن میں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جب آپ سورس پہ کلک کریں گے سورس پہ کلک کرنے کے بعد میں نے سورس پہ کلک کیا تو کلک کرنے کے بعد میرے پاس آپشن آ رہی ہے فائل کی میں فائل پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد میرے پاس آپشن آ رہی ہے کہ آپ کس چیز کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کس ویڈیو جس کے آپ کو والم کا پرابلم ہو رہا ہے اگر ڈیکسٹاپ پہ ہے تو میں ڈیکسٹاپ پہ کلک کروں گا تو یہ اس نے تمام ویڈیوز میرے پاس شو کروا دی ہیں فولڈر اگر میری کسی ڈرائیب میں آ تو سائیڈ پہ ڈرائیب شو ہو رہی ہوگی جس میرے اس لیکچر کا والم کا پرابلم ہے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور میں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اوپن کرتا ہوں اوپن کروں گا تو نیچے آپ کے پاس شو ہو گیا ریڈی یہاں پہ ہمارے پاس ریڈی موڈ آرہا ہے یہ آپ کے پاس ریڈی موڈ آرہا ہے مینز کہ آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے ٹاپپر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں سے آر ڈیو آپشن رہی گا یہ آپ کے پاس اپلوڈ کرنے کے بعد آر ڈیو آپشن آرہی ہے آر ڈیو آپشن م становição میں آنے کے بعد ہمارے پاس یہ شو ک بٹن آرہا ہے پہلے آپ نے آرڈیو آپشن پر آنا ہے دین شو کے بٹن پر آنا ہے میں شو کے بٹن پر کلک کروں گا تو یہاں پر آپ کے پاس گین کا ٹیب آ رہا ہے گین آپ نے اس بٹن سے اس کو پریس کر کے آپ نے اس کو یہاں سے اوپر پریس کریں گے تو ہمارے پاس ویلیو انکریز ہوتی جائے گی اس کی ویلیو میں زیرو سے انکریز کر کے میں اپ ٹو 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 کر دوں گا آپ ایک دفعہ ٹو 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 سٹارٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے آپ کے پاس یہ پریپیرنگ کا ورڈ آ رہا ہے یہ ہمارے پاس شور ہے ویڈیو کتنا ٹائم لیتی ہے کنورٹرنے میں ڈپینڈز کرتا ہے ڈپینڈز اس چیز پہ ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے اگر ہیوی ویڈیو ہوگی وہ زیادہ ٹائم لے گی اگر آپ کے پاس ویڈیو سائز میں کم ہے تو وہ جلدی ویڈیو کنورٹ ہو جائے گی جب تک یہ ویڈیو کنورٹ ہو جاتی ہے تب تک میں آپ کو یہ چیز بتاتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ کہ جیسے میں اس کو منیمائز کر رہا ہوں جب یہ ویڈیو سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارے پاس ایک میسیج اپیر ہو جائے گا یہاں پہ پس نظر نے آپ کو منیمائز کر رہا ہوں منیمائز کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک سوفٹیور میں ہمیں ہم بھی وینڈو یوز کر رہے ہیں جیسے میرے پاس اس ٹائم loose لیپ ٹاپ میں یہاں پر آپ کے پاس ویڈیو 7 بھی ہے سال بھی ایکس پی بھی ہے اور اس کے علاوہ میرے مین بالک مپ Rama تک ویڈیو 8 بھی یہ بیک انڈ پر ونڈو 8 ہے مرے پاس لیٹس میں ماہ ک spir Hall ہے ٹھیک ہے یہ سارا اس کا ویو ہے اس طرح آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ وینڈو ایٹ بھی ہے ہمارے بیک اینڈ پہ اور اس کے علاوہ ایک سافٹیور کے اندر ہم ڈبر کر رہے ہیں اس سافٹیور سے یوز کرنا ہے اس کا پرپس کیا ہوتا ہے نیکس ڈسکس کر رہیں گے پھر حال صرف یہی کہ ہم اس میں ہی وینڈو انسٹالل کر رہے ہیں ایسے ہی ہمارے بس وینڈو سیمن بھی ہے وینڈو ایکس پی بھی ہے آپ اس کے علاوہ چاہیں تو کوئی ویڈیو زیادہ انسٹالل بھی کر سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہارڈ ویئر کا سائز کتنا ہے کتنے ہیوی آپ مشین جیوز کر رہے ہیں جتنا زیادہ ہارڈ ویئر ہوئے گا اتنا زیادہ آپریٹن سسٹم کو سپورٹ کرے گا وینڈو سیمن اور ہی وینڈو سیمن ہے جیسے وینڈو سیمن کو کل بھی بتایا تھا کہ آپ سٹارٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں سچ کی آپشن آ رہی ہے وینڈو سیمن بھی آلموسٹ وینڈو ایٹ اور سیمن ایک ہی طرح کی ہیں لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا آپریٹنگ سسٹم آتا ہے کوئی بھی نیا مطلب ایسے وینڈوز آتی ہیں تو اس میں اتنے زیادہ ایکسٹرا فیچرز نہیں ہوتے بس وہ ایک یا دو ایک ٹیب لے کے آ رہے ہوتے اپنے ساتھ جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن منڈو سیمن زیادہ پروفیشنل سنٹر کی جاتی ہے جب یہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوئے گی تو کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ سارا ہمارے پاس پراپر شو ہو جائے گا یہ جب آپ نے دیکھیں گے کہ آپ کا سوفٹر انسٹال ہو جائے گا انسٹال ہونے کے بعد آپ کو سٹیٹس میں آ رہا ہے کیو فینشد مینز آپ کو یہ سوفٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اس نے اس کو کنورٹ کر دیا کنورٹ کرنے کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ پہلے کی نسبت ہمارا کتنا فرق پڑا ہے ہماری آوٹپوٹ میں اسے میں آپ اس ویڈیو کو یہاں پر کنورٹ کیا کنورٹ کرنے سے پہلے میرے پاس ریجنل فائل یہ تھی جسے میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو اوپن کرتا ہوں ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اس میں والم کتنا نیر کنورٹ کرنے کے بعد اس ویڈیو میں والم کتنا انگریز ہو جائے گا جتنا ڈسٹورشن پہلے ویڈیو میں تھوڑی زیادہ آ رہی ہے لیکن اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ مین پرپس جو تھا آپ کا سونڈ کافیہ تک امپروو ہو جائے گی باقی انشاءاللہ ہم فردر نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اب تک کے لئے اللہ حافظ